نمسکر دیش دیشانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی ٹیلیکوم ریگلیٹری آتھارٹی آف انڈیا یعنی ٹرائی نے نیٹ نیوٹریلیٹی یا کہیں تو نیٹ نیرپیشتہ کے حق میں سفارش کی ہے ٹرائی نے اپنی سفارش میں کہا ہے کہ انٹرنیٹ سوا دینے والوں کو نیٹ نیوٹریلیٹی کے مکھ سے دھانت یعنی انٹرنیٹ ایک کھلا منچ پر قائم رہنا چاہیے اور کسی طرح کے پکشپات والے قرار نہیں کرنے چاہیے ٹرائی نے لائسنس نیموں میں سنشودن کی بات بھی کہی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اس سے انٹرنیٹ آدھار سامگری کو لے کر کسی بھی گراہ کے ساتھ بہید بھاو پر انکش لگے گا ٹرائی نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ کی آزادی بنی رہنی چاہیے اس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ کوئی بھی سروس پروائیڈر کانٹینٹ میں بہید بھاو نہیں کر سکتا غور طلب ہے کہ موجودہ سامنے میں دنیا بھر میں نیٹ نیوٹرلیٹی کا مددہ چھایا ہوا ہے اور کچھ سمیں پہلے فیس بک کے فری بیسکس کو اس ویواد کے بعد ہی بھارت صحیح دوسرے دیشوں سے بھی پرتبندت کر دیا گیا وہ لیکنی ہے کہ فیس بک نے بھارت میں ٹیلیکوم کمپنیوں کے ساتھ سازدھاری کر کے فری بیسک کلانے کی تیاری کر لی تھی جو نیٹ نیوٹرلیٹی کے خلاف تھا لیکن بھاری ویروت کے بعد فیس بک کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا ٹرائی کی سفارش میں انٹرنیٹ ٹیریف کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے اس کے مطابق انٹرنیٹ ٹیریف ٹرائی ریگولیٹ کرے گا اور سروس پروائیڈر جب ٹیریف کا بدلاو کریں گے تب اسے پھر سے نیٹ نیوٹرلیٹی کے پیمانے پر جانچا جائے گا نیٹ نیوٹرلیٹی نے ہونے کیا سیدھا اثر اوبوکتا پر پڑتا ہے کیونکہ جو کمپنیاں انٹرنیٹ سروس سے قرار کریں گی صرف ان کے کانٹنٹ اوبوکتاوں کے پاس تیزی سے کھلیں گے جبکہ جنہوں نے سروس پروائیڈر سے قرار نہیں کیا ہے ان کے کانٹنٹ دھیمیں کھل سکتے ہیں اور یہ ایک بڑی سمسیہ ہو سکتی ہے اگر نیٹ نیوٹرلیٹی نہ ہو تو یہاں یہ بھی غور طلب ہے کہ نیٹ نیوٹرلیٹی کے مددے پر انٹرنیٹ سیوہ پرداتا ہوں اور ایپ ڈیولوپر کے بیچ لمبے سمجھ سے ویواد ہے بھارت میں نیٹ نرپکشتہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے جبکہ کئی دوسرے دیشوں میں نیٹ نرپکشتہ کے پخش میں قانون بن چکے ہیں دیش دیشانتر میں آج بات اسی وشے پر اس چچا میں میرے ساتھ فون لائن پر جوڑ ہو رہا ہے ٹرائی کی ادھیکش رام سیوک شرمہ ستن تردور سنچار سلاکار آر وی شہادہ پساد سائبر قانون کے جانکار پاون دگل اور ٹیلی کام لائیف کے مکھ سمپادرک انیل کمار آپ سبی کا سواگت ہے سب سے پہلے میں رام سیوک شرمہ صاحب آپ سے ہی یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو سفارشیں آپ نے کی ہیں اس کی کیا ضرورت تھی اور دوسرا یہ کہ اس سلسلے میں قانون کب تک بنے گا دیکھئے ان سفارشوں کے پیچھے یہ ضرورت تھی کہ ٹیلی کام ڈپارٹمنٹ نے ہم لوگوں سے قریب ڈیڑھ مرش پہلے یہ انرود کیا تھا کہ ٹی آر ای آئی نیڈ نیوٹرلٹی کے اوپر اپنی یہ کامپریہنسیو سفارشیں سرکار کو دے تو اسی کرم میں ہم لوگوں نے مائی دو ہزار سولے میں ایک کنسلٹیشن پیپر اٹھا پرامرش پتھ پری پرامرش پتھ جاری کیا تھا اس کے بعد جنوری میں اس سال ہم لوگوں نے ایک کنسلٹیشن پیپر جاری کیا اور اس کے بعد سارے سٹیک ہولڈر سے بہت سارا پرامرش کرنے کے بعد ابھی آج ہم نے اپنی انسانسائیں دور سنچار رہا کو بھیج دی تو یہ اس کا پرپیش تھا ساتھی ساتھ ہم لوگوں نے ہمارا یہ مانیتا ہے کہ انٹرنیٹ ایک اکینت ہی مہتپور پلیٹ فارم ہے ہندوستان کے پرشکور سے اور اس لیے اسے فری اور اوپن رکھنا بہت ضروری ہے اور اسی دشاہ میں ہم نے یہ سفارے سے دی ہے کہ کوئی بھی انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر یا ٹیلی کام سرویس پروائیڈر انٹرنیٹ کے جو کنٹینٹ اپلکد ہے اس پر کوئی ڈسکرمنیٹری ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتا نہ تو پرائیس کے ٹرمز میں نہ کیبل ثروٹلنگ بلوکنگ اور جس کو کہتے ہیں فاسٹ لین اس طرح کی کوئی پراسپکتہ پراسپکتائیں کنٹینٹ کے آدھار پر کریئٹ نہیں کی جا سکتی یہی ہم لوگوں کی جو انسہ ہے اس کا شارع انسہ ہے رب سوک شرمہ صاحب کیا آپ پورے وسوخ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ان سفارشوں کے بعد بازار سے ٹیلی کام کمپنیوں کی جو منمانی ہے وہ ختم ہو پائے گی پوری طرح سے دیکھئے میں ٹیلی کام کمپنیوں کے منمانی کے بارے میں کیا کمنٹ کروں ایسی کوئی منمانی میری سوئی میں تو نہیں ہے لیکن میرا کہنا ہے کہ میرا یہ ماننیتا ہے کہ ٹیلی کام کمپنیاں جو جو انٹرنیٹ سرویس پروائیڈ کرتی ہیں ان کو کوئی منٹری ٹریٹمنٹ کرنے کا عدیقار اس قانون کے بعد یہ جو سرکار لائسنس سنسودن کرے گی تو اس کے حساب سے اس میں نہیں ملے گا آپ رہے ہیں رامسی وکشرمہ صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں آر وی شاہدہ پسات جی آپ سہمت ہیں جو رامسی وکشرمہ صاحب کہہ رہے ہیں اور جو ٹرائی کا یہ فیصلہ اسے آپ کیسے روپ میں دیکھتے ہیں میں تو اس ٹی آر اے کے نرنے کے سے بہت سنتشت ہوں کیونکہ میں تو یہ اندرجال کی نشپکشتہ کے خلاف ہوں یا تو یو ایس اے میں ہے یا بھارت میں کیونکہ کیا ہوتا ہے بھوٹکی کے جو سددانت ہے کے نیم ہے یہ اس کے اتکرمن آتمک ہے یہ پرادیوگی کی دورسنچار پرادیوگی کے جو نیم ہے کے جو سددانت ہے اس کے اتکرمن آتمک ہے اس کے ورود ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے نا یہ 5G پانچوی پسٹ کے جو دورسنچار کے جو پرادیوگی کی ہیں وہ پرسم بھاوت تنتر ہیں وہ نشتیتار تک تنتر نہیں ہے یہ سٹوکیسٹک نیٹورک ہے you cannot پریڈکٹ how the نیٹورک will behave over time یہ پرسم بھاوت تنتر ہیں تو آپ یہ نہیں نیمت کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا initial state یہ ہے کہ آپ کا final state کیا ہوگا اور اگر اس کا کوئی اُلنگان ہے net neutrality کا اُلنگان ہے آپ اس کو enforce نہیں کر پاوگے تو یہ جتنے بھی نجیت سیوہ پرابند ہے یورپ میں وہ سارے net neutrality انترجال کی نشبت شتہ کی ورود ہے اگر آپ net neutrality کو enforce کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا 5G نہیں ہو پائے گا آپ کا internet of things جو انترجال چیزے کے نہیں ہو پائے گا آپ کا جو communication جو صحیح ہو جگتا ہے وہ بھی نہیں ہو پائے گا تو یہ سب جو پراج یوگی کی وردی کے خلاف ہے موان تو گل صاحب آپ کی راہ ہے یہ ٹرائی کی جو نئی سفارش ہیں میں مانتا ہوں کہ یہ جو سفارش ہیں صحیح دشا میں صحیح قطو ہیں بھارت کی پریویش کو لے کر کارن یہ ہے کہ بھارت ایک مات رہی نہ کی دنیا کا سب سے بڑا پجات رہے بلکہ یہاں پر ایک لوتا راشتر ہے جہاں پر اتنے سارے لوگ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں ادھیکانش لوگوں کے پاس دو دو موبائل فون ہیں اور ادھیکانش لوگوں کو ایک شکایت رہتی ہے کہ ان کا انٹرنیٹ سلو چلتا ہے ان کے انٹرنیٹ پر جتنی تیز یا گتی ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتی یہ تو لوگوں کا پریویش ہے لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں چاہے وہ ٹیلی کام سرویس پروائیڈرز ہوں یا چاہے وہ کوئی اور ہی ای کام ای الیکٹرونک پلاتفارم کے سٹیک ہولڈرز ہوں آج جب یہ ریکمینڈیشن آئی ہیں تو میرا بیاکتی ماننا ہے کہ ہم بھارت کو ایک ڈیجیٹل ایک پریورتیت کرنے میں ان ریکمینڈیشن کا ایمپورٹن یوگدان ریکنگ کرے لیکن کیولی ریکمینڈیشن کو ہم کاغسی گھوڑا نہ بنائیں پہلے بھی ریکمینڈیشن آتی رہی ہیں لیکن ہم کانون کے طور پر پریورتت نہیں کر پائے ہیں تو بھارت ورش میں کوئی کانونی پرابدھان مردیوان نہیں ایسا کانونی پرابدھان اس کے اندر موجود نہیں ہے جو نیٹ نیوٹریٹی کی بات کرتا ہے تو آج جب ہمارے بھارت اچھتم نیالے نے ہمارے جیون جینے کے مولک عدیقار میں نیجیتہ کے عدیقار کو پڑھ دیا ہے تو اب آوشکتہ یہ بھی ہے کہ ہمارا رائٹ ٹو کیا رہا ہے آپ کیا کہیں گے ٹرائی کی اس نئے فیصلے پر بہت سواغت یوگی ہے ایک ادم دوسرا سٹیپ اور انتیم سٹیپ گورنمنٹ نے لینا ہے جو ٹرائی نے ریکمینڈیشن اپنی ڈیوٹی کو دی ہیں وہ ان کو لائسنس کنڈیشن میں کنورٹ کر دیں تورنت کر دیں تاکہ یہ جو سوچ ہے ٹرائی کی وہ امپلیمنٹ ہو سکے گراؤن لیول پہ جو ریگولیٹر کے جو آپریٹر کے پاس میں ایک ریموٹ کنٹرول ہوتا تھا کی سپیڈ کو زیرو کر دو ٹین کر دو ٹونٹی کر دو فورٹی کر دو کسی بھی طریقے سے ڈسکرمنٹ کر دو اس ویب سائٹ کی کم کر دو اس کنٹینٹ کی کم کر دو اس پلیٹ فارم کی کم کر دو وہ سارے چیزیں ہاتھ سے ٹرائی نے چھین لی ہیں یہ ان کا ریکومنڈیشن ہے گورنمنٹ کو اس کو پر ایکٹ کر نا یہ اچھا قدم ہے ٹرائی کی طرف سے اور دو اس کے سلسلے میں دو انہوں نے اور کنسلٹیشن پر نکالے ہیں پہلے بھی کچھ قدم لیے تھے دو جار سولہ میں بھی دو انہوں نے ریگولیشن نکالی تھی جو فری ڈیٹا سکیم تھی فری بیسک فیس بک کی تھی ایئر ٹیل کی فری سرویس تھی وہ انہوں نکال دی ایک ریگولیشن کے تھرو دوسری بھی انہوں نے بولا کہ ٹیر کو ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جا سکتا وہ بھی انہوں نے ریگولیشن دو نکالی ہیں آگے بھی دون نے کنسلٹیشن پیپر نکالے ہیں دوران سرویس سرویس بہت ایمپورٹنٹ ہے میٹر دوسرا ہے کنسپٹ آپ کا ڈیٹا سیکیورٹی سیفٹی یہ سارا سارا نیٹ نیوٹلٹی دائرے میں انہوں نے دو کنسلٹیشن پیپر اور نکال نکال امید ہے کچھ مہینوں میں اس کو پر اپنی ریکممین گورنمنٹ کو دے گورنمنٹ اس کو ایکٹ کرے رام سب شرما صاحب آپ نے سنا ابھی انیل کمار جی کہہ رہے ہیں کہ صرف اسی سے بات نہیں بنے گی جو سفارش ہیں آپ نے کی ہیں اس کو آگے بھی بڑھانا ہے اور اس کو قانون کی شکل دینی پڑے گی کیا کہنا جائیں گے دیکھ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ یہ سفارش ہیں بستو تہ جو ہماری آئی ٹی ہندوستان کی جو نیڈ ہے اس آوش شکتہ ہے کیونکہ ہم انٹرنیٹ کو ایک بہت مہت مہت پلیٹ فارم کے روپ میں بانتے ہیں اور بہت ساری سرویس ہماری ہیں جو ڈیجیٹل انڈیا کے تہت ہیں یا فر جو فائننسیل سرویس ہیں سارے ای گورننس کے اپلیکیشن سارے انٹرنیٹ پر چل رہے ہیں اور اس لیے ضروری ہے انٹرنیٹ کی اچھ انٹرنیٹ ایک پرکار سے اس کی عملی جامع پہنا لے تو ہم نے اپنی انسانسائیں ٹیلی کوم ڈیپارٹمنٹ کو پھیج دی ہیں آج پراتہ کال اور اس کے بعد اب دور سنچار عباد کو آگے دیکھنا ہے کیونکہ ہم نے انسانسائیں ان کے ریکویسٹ کے آلوک میں دی ہیں تو اب اس کو پروسس کرنے کا آدھیکار انہی ہے جو پیپر ہے وہ پیپر ہمارا آلڈی اس میں سرکولیشن میں ہے اور اس کا کنسلٹیشن جاری ہے اسی پرکار سے جیسا انیل کمار جی نے کہا کہ جو فروری لاسٹ ٹیئر میں ہم لوگوں نے ٹیریس کے وشہ میں روکنے والا جو جو کیا تھا وہ ابھی پرحاوی ہے ہی ہے تو ہم جو بیسک جو issues ہیں OTT کے پیپر کے بارے میں ہم نے اپنی انسانسا میں کہا ہے کہ ہم یہ کنسلٹیشن جاری کر رہے ہیں اس شہر میں پہلا کنسلٹیشن مارچ پندرے میں آیا تھا اس پر کوئی انتی مدرنے نہیں لیا جا سکا لیکن اس دورال یہ قریب نئے جو کمنٹ سینس ٹیک ہولڈر سے بلا کر ہم اس کو بھی انتی وروف جنگے کچھ اگلے آنے والے مہین ہوں میں شاہدر پساز جی آپ ابھی بھی اسیمت ہیں رامسی وقت شرما صاحب نے جو کہا اور انیل کمار جی کو سننے کے بعد اپنی رائے پر ٹی چناؤتی دے رہا ہوں ابھی کہ آپ ایسا نیٹ ورک بیلڈ کر لیجیے جو جس میں نیٹ نیوٹرالیٹی کنسیسٹنٹ لی ہو آپ نہیں بنا سکتے ہیں جتنے بھی پیکٹ سوچ نیٹ ورک ہے جو میں نے کہا تھا یہ سارے پرسنبھاب تنتر ہے یہ نشتیتار تنتر نہیں ہے یہ سٹیٹسٹکلی ملٹی پلیکس تنتر ہیں اب اس میں آپ نیٹ نیوٹرالیٹی ڈال بھی نہیں سکتے اگر کچھ شڑوں کے لیے نیٹ نیوٹرالیٹی مانتے ہیں تو وہ ایسی کوئنزیڈنس چانچ سے ہے اس سے نقصان کیا ہے نہیں میں آپ یہ سب جو ہے یہ سب 1995 کے جو پروڑیوگی تھا circuit switch network تھے ان میں آپ نیوٹرالیٹی ڈال سکتے تھے آج کل یہ 220 230 کے جو دور سچار کے منچ آرہے جو پروڑیوگی کیا رہے 5G 6G 7G اس میں آپ نیوٹرالیٹی بھول جائے آپ common carriage کے نیم بھی بھول چاہیے کیونکہ یہ جتنے بھی future of broadband is probability it is quantum computing it is statistical mechanics میں چنوٹی دے رہا ہوں کسی کو آپ یہ network بنا کر مجھے دکھا دیجئے لیکن آپ یہ نہیں لگتا کہ آپ کے اس طرق سے جو کمپنیاں ہیں خاص کر کے ویدیشی ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کو فائدہ پہنچانے کی بات میں یہ نہیں بول رہا ہوں آپ کسی بھی شاید USA میں دیکھ لیجئے یورپ میں دیکھ لیجئے جتنے بھی سیوہ پرابندک ہے دور سنچار کے سیوہ پرابندک ہے ایٹی ٹی ٹی ویریزون یا آرینج وہ بھی وہ سارے انترجال کی نشپکشتہ کی بلکل ورد ہیں کیونکہ روز ہوا اب موجودہ صورتحال میں اس پہ کوئی اثر پڑے گا موجودہ صورتحال میں اثر تو یہ پڑے گا کہ اب سرکار پر دائتو آ جائے گا کہ وہ کتنی یہ ریکمینڈیشن زماندتی ہیں کتنی نہیں حالانکہ ٹیلیکوم سرویس پروائیڈر انڈسٹری نے اس کا بائن لاج تو سواگت کیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم کو مرمرز بھی سنائی دینے کو مل رہے ہیں بہت سے لوگ اصنطوش ہیں اگر یہ ہوگا تو ان کا دھندہ کیسے چلے گا وہ کس طریقے سے اپنے بزنس کو وائبل بنا پائیں گے اور میرا ہمشہ ترک کہتے ہیں کہ ٹھیک آپ کو سرکار چاہ سکتی ہے کہ سرکار سکتی ہے اس میں ہم چینجز کر دیں دوسرا سرکار کہہ سکتی نہیں سرکار الگ الگ راشتروں میں نیت نیوٹرالیٹی کے نئے قانون ہے آئیے بھارت ایک thought نیت ترطیر پردان کرے اور نیت نیوٹرالیٹی کو لے نیا تیسری بات ہے کہ ہم چلیے جو بھارت کے سوچنا پردیوگی کی قانون ہے اس کے انترکت سنشودھن کرتے ہیں اور کچھ ایسے قانون پرابدان لے کر آتے ہیں اور چوتھی بات کہ سرکار ایگزیکٹی لیول پر کچھ order پاس کر سکتی ہیں بھرک تو ہمارے پاس کئی سارے ہیں جانہ جانہ پہنانے کے لیے کارگر قدم اٹھانے پڑیں گے اب وہ قدم کون سے ہوں گے وہ تو بعد تب تک کیا جائے گا ایک سرکار یہ نرنے لے لے کن میں سے کون سے ایسے ریکمیمینڈیشن ہیں جو adopt کرے گی لیکن سرحانہ میں کرتا ہوں کی کیونکہ نہیں ہونے دے گا بھارت ڈیجیٹل پرتنت نہیں ہونے دے گا اس صندرب میں آج کی ریکمیمینڈیشن اور زیادہ مہتو پردان کرتی ہیں ایک بات یہ کئی جا رہی ہے کہ یہ کئی سوشل میڈیا ہیں جو کہ ٹری ٹیلی فون کال اور انٹرنیشنل کال پروائیڈ کر رہی ہیں اس میں تھوڑی دقت ہوتی ہے کبھی آواز سرائی نہیں دیتی ہے کال اچھی نہیں ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے جو ٹیلی فون کمپنیاں ہیں ان کو کافی بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گیا جو ٹرائی نے ریکمینڈیشن دی ہیں اس ہی میں ریکمینڈیشن میں گورنمنٹ کو پاور دی گئی ہے کی ایک ایسی کٹیگری بنا دیں سپیشل آئی سرویس کی کٹیگری جس میں کی نیٹ نیوٹریلٹی والا کنسیپٹ نہیں اپلی کے بل ہو سپیڈ اس پر سرویس کی بڑھا سکتے ہیں ایک 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 دینا چاہتا ہوں وائس کائل ہے جیسے آپ نے کیا وائس کائل ہوتی ہے وہ سیم کومن پائپ پہ جا رہی ہے اس کے لئے سیپریٹ پائپ بنا سکتے ہیں تاکہ وائس کا کولیٹی ٹھیک رہے اسی انٹرنیٹ کے اوپر ریکوائرمنٹ ہے اور دوسری طرح کی سرویس کی ایک روکل آسپیٹل میں یہاں سے بیٹھ کر سکتے ہیں اس کے لئے سپیش لائز سپیڈ چاہیے بیچ میں این ایک سپیڈ کو وہاں پرابلم ہو جائے گی پیشن کے لئے تو اس طرح کی پاور نے آلیڈ گورنمنٹ کو دی ہیں اسی ریکمینڈیشن میں تو جو رویز جی کہہ رہے تھے کی ایسا کچھ کنسیپٹ نہیں ہے کچھ نہیں کنٹرول ہو سکتا چیز کیا ہے تکنولوجی پرمیٹ کرتی ہر ایک چیز کم بڑھا کم بڑھا اس کو ریگولیشن کنٹرول کرتی ہے اوپر سے کیا چیز آپ نے کم بڑھتی کی جا سکتی ہے گورنمنٹ کے ہاتھ میں لائسنس میں کیا لکھا ہے اس کے ساب سے آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو یہ پاور آپ ریٹی کو ہاتھ میں آ جائے کیا آپ چیز کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے کیا پبلک کے انٹریس میں ہے جلدی سے جلدی لے گی اور پھر یہ جو نیٹ نیوٹلٹی والا ہے کنسیپٹ جس میں سپیشلائز پائپ دے دیں گے اور جو کومن پائپ بھی رہے گا تو آپ سرویسز دونوں رن کر سکتے ہیں جو نون ایسنشل سرویسز ہیں اپنے طریقے سے سب لوگ کر سکتے آج بھی شہرد پوچھ کہنا چاہ رہے سکتے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ بول رہے تھے کہ فاسٹ پائپ نہیں ہونے چاہے جو سفارش ٹیرے نہیں بھی دی ہیں آپ دیکھ سکتے جیسے جیسے گوگل ہے نیٹ فلکس ہے وہ ایسے ٹیکنالوجی پروڈیوگی کی اور بزنس پیکٹس چلا رہے ہیں جیسے کنٹینٹ ڈیلیوری نیٹ وکس ڈی پوسٹ اب یہ بلکل ڈی فاست پائپ ہے کیونکہ ہوتے نوہ انٹرنیٹ کے بیکبون کو بائی پاس کر دیتے تو آپ بول رہے کہ آپ جو دو سال سے چل رہے آپ لیگل بنا دیں گے میں بول رہا ہوں کہ جو پروڈیوگی کی وردی ہے اس میں کوئی یہ آپ سٹکل نہیں لگانا چاہیے کہ جب تک یہ ایویڈنس نہیں ہے جب تک پرمان نہیں ہے کہ کوئی چیز ہانی کارک ہے اس کو پلیز بین مت کیجئے رامسی شرما صاحب سے جواب لے لیتے ہیں آپ نے سنا ابھی رامسی شرما صاحب سے ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے ہم دوبارہ کوشش کریں گے جانے کی جی آپ کچھ کہہ رہے تھے میں کلیریفائی کر دوں کہ ابھی جو ٹرائی کی ریکمینڈیشن ہے اس میں سی دی این جو کنٹینڈ ڈیلیوری نیٹ ورک ہے اس کے لیے سیپریٹ انہوں نے بولا ہے سیپریٹ پائپ ہی اللہ ہو ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سال سے ان کو سی چل رہی ہیں سی ڈیلیوری جائیں گی وہ ریکمینڈیشن میں ایسا نہیں کچھ لکھا انہوں نے ٹرائی نے وہ سی دی این کی سی پرائی پائپ ہی رہے سی رہے سی رہ سی آر شادر پرساد صاحب نے اپنی شنکہ ہے اس کے بارے میں وقت کی آپ کی جو سی پرائی نہیں ہیں کہ رہے ہیں آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے دیکھ ایسا ہے کہ میں اس ڈیبیٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا مجھے نہیں پتا تھا چاہتا ہوں لیکن اب جب شامل ہو ہی گیا ہوں تو میں اتنا کہنا جاؤں گا کہ جو رسال صاحب نے کہا ہے نا کہ الیکٹرون جو ہے صحیح طرح سے بھی اوہار نہیں کرتے ہیں تو الیکٹرون تو ایک سائٹ کے لئے بھی اوہار نہیں کریں گے دوسری کے لئے نہیں کریں گے اس کا ٹیکنالوجی سے یا نیٹورک کی اس سے کوئی سمبند نہیں ہے اس کا سمپل بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر جو بھی سائٹ سپلگ ہیں ان سائٹ کو آپ ڈسکرمنیٹ نہیں کریں گے یہ ہو سکتا ہے کہ سائٹ بہت سلو رہی ہو لیکن اس کے لئے آپ نیٹورک جو پروائیڈر ہے وہ سلو نہیں کریں گا اس سائٹ اپنے آپ میں سلو ہو بہت ہیوی لون ہو سائٹ کے اوپر یا اور کچھ چیزیں ہو جیزا آپ جانتے ہیں انٹرنیٹ جو بیس بیس سر 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 سکتا ہے یا اور کچھ سمسیاں ہو سکتے ہیں لیکن یہ سمسیاں ہیں ٹیلی کم سر ورس کی تو دیکھئے اس کا میں ادھاران دیتا ہوں ایک ٹول روڈ سے جیسے مان لیجئے آپ ڈلی آنا چاہتے ہیں اور ڈلی آنے کے لیے آپ آگرہ سے ٹول روڈ کا استعمال کرتے ہیں یمونہ ایسپریس روڈ پر جو ٹول روڈ پروائیڈر ہے وہ میری گاڑی پروائیڈر جو ایکسس پروائیڈر ہیں وہ کسی پرکار سے انٹرنیٹ پر کنجیومر کی جو چوئیس ہے ایکسس کرنے کی اس کو پروہاوید نہیں کریں اس بات کی دوستہ ہم نے اپنی انسانساوں میں کی ہے اس کا ٹیکنالوجی سے یا باقی سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں بہت اس کے باوجود جو شادر پساز جی کے ترک ہیں وہ اس میں کوئی مضبوطی رہتی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ کچھ ان کا ترک ہے لوجیکل نہیں لگتا کہ کوئی سٹینڈ ہے کہیں ایک نیٹ نیوٹرل چیز ہے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی پروائیڈ کرتی ہے کہ آپ سپیڈ کم کر دیجئے بڑا دیجئے کیسا کرنا ہے جو بھی کرنا ہے سیپریٹ بنا دیجئے انٹرنیٹ تو ایک پانی کی طرح ہے پانی جہاں سے رستہ ملے گا وہاں سے رستہ نکال لے گی آگے بلوک کوئی آگے آپریٹر کوئی بلوک کر دے گا تو ٹرائی نہیں بولا شکریہ آرمی شاہد عبر ساتھ پابند اگل صاحب اور آنیل کمار صاحب اس چرچہ میں جوڑنے کے ساتھی ہمارے ساتھ ٹرائی کے عجز رام سی وکش شرمہ صاحب اون لائن پر تھے ان کا بہت شکریہ تو موسیقی